بسم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ کا معنیہ کرنا ہے آپ نے یہ کانسینٹ لے لیا پیشنٹ سے یہ لازمی ہے اسلام علیکم کر کے یہ بات کرنی ہے اس کے بعد آپ نے اپنے سبجیک یا پیشنٹ جو آپ کے سامنے بات کرنا ہے پہنا ریفلیکس سے کرنا ہے اسے کہنا ہے کہ آپ سیدھا سامنے دیکھیں وہ سامنے کی طرف سیدھا دیکھے گا اس کے بعد آپ نے آنکھیں کھول کے سیدھا سامنے دیکھے گا وہ ٹھیک ہے آپ نے سائٹ سے ایسے اپنا تھم لا کے یا امڑی لا کے جست took it lightly in the conjunctiva دیکھیں جیسی میں اس کو lightly touch کیا ہی blinked his eyes اس کو ہم کہتے ہیں conjunctiva今日 یا corneal reflux conjunctiva یا white of eye پر کروں گی تو conjunctiva reflex ہوگا white of eye کو یہ سکر رہ ہوتا ہے مگر کہیں بھی کروں گی تو conjunctiva ہوگا یا پھر اگر میں جہاں پر یہ black hour پھولی آیا بول ہے اس کے اوپر کٹنو گی تو چاہر کٹنو گی تو کٹنو گیا بارحال اس کا result blinking of eye ہو تو یہ conjunctiva reflex ہے اگر بندہ بلنک کرتا ہے اس کا مطلب یہ کہ اس کا ریفلیکس بالکل ٹھیک ہے دوسرا ریفلیکس کرتے ہیں اس میں آپ نے لازمی طور پر یاد ادھنی ہے کہ آفرینٹ اور ریفرینٹ کے اس کے سنرف سے جارہی ہیں یہ لازمی پوچھا جاتا ہے ٹھیک ہے جی then ہمارے پاس دوسرا ریفلیکس ہے پیلے ریفلیکس ہی رہے ہیں آپ نے اپنا سبچٹ ہوگیرنا ہے کہ وہ اپنا موں کھولے موں پورا ٹھیک ہے جب اپنا پورا موں کھولے گا تو بائی یور فنگر ٹھیک ہے جی آم یہ بائی یور فنگر اگر آپ کسی اوبجیکٹ سے کرتے ہیں تو بھی ٹھیک ہے لیٹس لو لائک دس ہم اوبجیکٹ سے کرتے ہیں آپ نے اس کے جب اپنا موں کھولے گا تو آپ نے اس کے موکس ممبرین جو سوف پیلٹ سوف پیلٹ کو ہلکا سا تچ کرنا ہے جب سوف پیلٹ کو آپ نوملی تچ کریں گے تو افکورس ہی بات ہے کہ وہ الیویٹ ہوگا ہے کس طرح سے سوف پیلٹ کے سامنے آپ کو سوف پیلٹ نظر آ رہی ہے جس ٹچ ہے زبان نیچے کرنا باہر نکالو زبان نہیں اندر ہی رکھو اندر یہ آپ کا سوف پیلٹ ہے اب اس کو ٹچ کرتے ہیں تو اس کی الیویشن ہوتی ہے اب یہاں اتنے دور سے شاید الیویشن آپ کو نظر آئیں باہر الیسٹ کرنے کا طریقہ یہ ظاہر ہے آپ کا تو ٹیچر ہوگا اگزامنر ہوگا وہ موں کے اندر تو گوسنا نہیں ہے اس نے کہ ہو کیا رہا ہے اور آپ کے پاس سبجیکٹ ہوتے ہیں سبجیکٹ تو نورمال ہوتے ہیں بس آپ نے اتتا کام کرنا ہے کہ آپ نے پیشنٹ سے انفارم کانسنٹ لینا ہے مطلب یہ ایک تفالی گیا آپ نے گھنے اپنا موں کھولیں آپ نے اس کو ٹچ کیا آپ نے اسے سوف پیلٹ ہو سوف پیلٹ ایلیویٹ کے موں بند کر لیں بندہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے اگلا کرتے ہیں next is the scapular reflux scapular reflux میں آپ نے پیشنٹ کی یا سبجیکٹ کی جو انٹر scapular region ہے اس پہ سٹروک کرنا ٹھیک ہے انٹر scapular region ہوتا ہے یہ والا scapula کا region ٹھیک ہے یہ جواب کا درمیان میں ریجن ہے اس کو ہم کہتے ہیں انٹر scapular region تو جب اس کو ہم سٹروک کریں گے تو نورمالی کیا ہونا چاہی ہے کہ جو scapula ہے وہ انورڈ ڈراؤ کرنے چاہی ہیں اب میں اس کو ایک سگنڈ دکھاتی ہوں آپ کو اچھا جی اب ہم کرتے ہیں جی اپنا scapular reflex اب یہ میرے پاس آپ کو نظر آ رہے یہ ہے جی reflex hammer اب اس کے بارے میں میں پہلے بتا دوں اس reflex hammer کے بارے میں کہ کبھی بھی اس hammer کو ایسے ہتھوڑے کی طرح نہیں پکڑنا اور ایسے ایسے کر کے ٹھوک ٹھوک نہیں شروع کر دی اس reflex hammer کو ہمیشہ یوں فنگر اور انگلیوں کے درمیان میں اس طرح سے پکڑنا ہے اور جب بھی اسے سٹرائک کرو تو سٹرائک بھی ایسے ہی کر کے کرنی ہے ٹھیک ہے اب یہ ہے جی انٹریس کیپلر ریجن انٹریس کیپلر ریجن میں میں بھی سٹرائک کروں گی تو ہونی کیا چاہیے جو نومبر مومنٹ ہے کہ اس کیپلر آز جو ہیں وہ یہ دونوں اس کیپلر آز ہلکی سے invert draw کرنے چاہیے ایک بات میں بتا دوں سب افیشل ریف لیکسز الیسٹ کرنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا یہ بہت پریکٹس کے بعد ہمارے ہاں جو اس وقت ایم بی بی سکیٹیر کے لیور پر دیکھا جاتے ہیں وہ بسکلی پرفارمنس کا طریقہ دیکھا جاتے ہیں تو ضروری نہیں کہ آپ کا سبجیکٹ کے سکیپلر آز invert draw ہوں ہوں اور اگر وہ نہیں ہوگے تو آپ شاید غلط کر رہے ہیں طریقہ ٹھیک ہونا سے یہ الیسٹ ہو جاتے تو اچھی بات نہیں ہوتا تو اٹس اوکے تیچر بھی جاتے ہیں یہ ایسی اسائی سے الیسٹ نہیں ہوتے سو ریفلیکس ہیمر آپ میں دے رکھا مطلب یہاں تک ٹھیک ہے i hope so آپ کو نظر آرہا ہوگا ریفلیکس ہیمر and then اس کو ایسے strike کیا ٹھیک ہے ہلکی سی invert drawing ہوئی ہے یہ this is the perfect scapular reflex next پہ جاتے ہیں next is the abdominal reflex حساب جو ہمارے بستین اگلے ابڈومین ایکسپوز کرنا اگلے 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 نظر آرہی ہیں تو اس کی وجہ سے یہ تھانر reflex کرنے کو کبھی بھی آسپی کے observe station میں پریکٹیکل پرفورمس میں نوملی نہیں کھاتا تھا اب آتے ہم سب سے امپورٹن پہ that is the planter reflex بہت important ہے پہلنٹر reflex آپ کو سبجیکٹ کا فوٹ ہے اس کو آپ نے یہ جو آپ کو کلینیکل ہیمر میرا reflex ہیمر نظر آرہ ہے اس کا ایک تو اینڈ یہ ہے دوسرا اینڈ یہ والے ٹھیک ہے یا تو اس اینڈ آف کلینیکل ہیمر سے یہ جو وائٹ والا اینڈ ہے پھر لے لیں اس دیریکشن میں میں صرف رسپونس یہ ہوگا کہ اس کے جو تو ہیں باقی سارے توز ہیں وہ کریں گے سارے جڑ جائیں گے ایڈکشن کریں گے اور جب بک ٹو ہے وہ ہمارے پاس کرتا ہے گیس ڈورسی فلیکشن ایس اچھا نہیں وہ کرتا ہے پلانٹر فلیکشن لیکن اگر اس طرح نہیں ہوتا بک ٹو ایڈکشن نہیں کرتے اس کے اپوزیٹ ہوتا ہے باقی سارے توز فان آؤٹ کر جاتے اور بک ٹو دوسی فلیکشن کر جاتا تو اس کا مطب بک آپ رفلیکس سے الیسٹ نہیں ہوتا پرسن ویبنز کی سائن پوزیتیو ہے اب میں کرنے لگی الیسٹ سو تھوڑھا سا ایسے کرو کہ تھوڑا اور اوپر ٹھیک اب اپنے الیسٹ کرنے کا طریقہ لیٹرل سائٹ سے یہاں سے سٹارٹ کیا فوٹ کی یہ سکریچ کیا میں نے یہاں تک پہنچی ایدھر سے ایسے کر کے ھولی ٹوکی اندر کی طرف موومنٹ ہوئی ہے بھیک ٹوکی اور انگلیا جڑی ہے اس اس پلانٹر ریفلکشن اس ٹوکی اور باگی ساری ٹوز کی اندر موومنٹ ٹھیک ہے یہ دیکھ دیکھ کہ سو ہمارے سب پویشل ریفلکس ختم ہو جاتے ہیں آپ سامجھ میں آپ کو ڈیپ لیف لکسی زیادہ تھی